اسلام علیکم جی کیسے ہو آپ سب میں بھی الحمدللہ جی آپ سب کی دعاوں سے بے کل ٹھیک ہوں اور بس دو دن کی چھٹی ہوگی جی اس کے لیے سوری اور یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں جی سبزی سبزی اور سبزی میں کیا بن رہا ہے جی آج بن رہی ہیں توریاں اور ساتھ میں میں بناوں گی جی بینگن کا بھڑتا جو کہ بہت مزے کا بنتا ہے اور یہ توریاں بھی بڑے مزے کی میں بناتی ہوں اچھا توریوں کو میں پہلے واش کر لیتی ہوں اس کے بعد ان کا ہلکا ہلکا سا اوپر سے جو چھلکا ہوتا ہے اس کو ریموف کرتی ہوں بلکل ہلکا سا اور اس کے بعد میں اس کو اس طرح کٹنگ کر لیتی ہوں آپ کہیں گے اب ہمیں سبزی بھی بنانا سکھائیں گی لیکن کوئی بات نہیں سبزی بھی جو ہوتی ہے نا وہ صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور یہ جو ہے نا مجھے جب میرے ابو ہسپیٹل میں تھے نا ڈائلیسس پیشنٹ جب بن گئے تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ انسان کو جو ہے نا سبزیوں کی طرف بھی آنا چاہیے ہر وقت جو ہے بیف مٹن چکن یہ بھی نہیں کھانا چاہیے تو تب مجھے پتا چلا کہ دیکھیں انسانی صحت کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے سبزیاں جو کہ ہم لوگ بلکل بھی نہیں کھاتے اور نہ بچوں میں ایسے شروع سے آدھر ڈالتے ہیں اور نہ خود کھاتے ہیں ظاہرہ ہمیں دیکھ کے بچے بھی وہی ہم سے سب کچھ سیکھتے ہیں اچھا جی میری باتوں باتوں میں میرا کھانا بھی بان رہا ہے تو یہاں پہ میں نے پیاز جیسے ہم کھانے کے لیے مسالہ بھونتے ہیں سیم ویسے ہی سٹیپ کرنے ہیں اور بس اس کو جو ہے نا توریوں کو ڈال کے بھون کے اور پھر میں ہلکی آج پہ نا ڈھک کے چھوڑ دیتی ہوں یہ اپنا پانی ہودی چھوڑتا ہے اور اسی میں یہ پاک جاتی ہیں تو یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے اور یہاں پہ میں نے بینگن کو بھی جو ہے وہ جلا لیا تھا اور ساتھ میں اب میں جو ہے اس کا بھرتا بناوں گی چھلکے کو میں اس طرح ریموف کر لوں گی اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح میش کر لوں گی ساتھ میں میں نے دہی رکھا ہوئے اور جو ہے یہ بھی میش کر کے اس کو میں بنا لوں گی بہت مزے کا یہ بنتا ہے اور دونوں کا کمبینیشن بہت ہی اچھا تھا نا اور بس یہاں پہ دیکھیں جی پانی اپنا اس نے ریلیس بھی کر لی اور اب خوشک ہو رہا ہے وہ اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں پیاز لوں گی اس کو چھوٹا چھوٹا باری باری کاٹ لوں گی دہی میں اور اس کے بعد ہری میرچ ایک چھوٹی سی ڈالوں گی اور یہاں پہ جتنا بھی یہ تھا میں نے بینگن کو میش کیا ہوا تھا وہ ڈال دیا تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈالتی ہوں زیرہ ڈالتی ہوں نمک ڈالتی ہوں اور یہ مزیدار سا ہمارا بینگن کا بڑھتا ریڈی ہو جاتا ہے اور اس کو میں تھوڑی دی فریش میں رکھ دیتی ہوں کہ تھنڈا ہو جائے پھر زیادہ یہ اچھا لگتا ہے کھانے میں یہاں پہ ہماری تورییاں بھی ریڈی ہو چکی تھی ہمارے گھر میں توری کھائی جاتی ہے اور قدو اور ڈال بناتی ہوں میں اور قدو اور ڈال میں ہمیشہ میں دو یا تین ٹکڑے جو ہوتے ہیں وہ البخارے کے لازمی ایڈ کرتی ہوں اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ میں نے شاید ویڈیو میں آپ کو دکھایا نہیں اور ساتھ میں میں توریوں میں لیمن بھی نہیں چوڑتی ہوں اس سے بھی بڑے مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر میں نے جید ہونا تھا اپنا فریزر ڈیپ فریزر کیونکہ گوشت وغیرہ تو ختم ہو چکا تھا اور میں نے کہا چلو جی اس کو اب کلین کر کے اچھی طرح اس کو ڈرائے کر کے اور اس کو میں جو ہے نا بند کر کے پھر رکھ دیتی ہوں مطلب سال میں یہ دو مہینے چلتا ہے اس کے بار یہ بندی رہتا ہے کیونکہ یہ تو میں نے ویسے بھی ہم نے اسی لیے لیا تھا زائرہ قربانی کا گوشت وغیرہ ہوتا ہے وہ ٹائم ہو جاتا ہے دیتے ہوئے بھی بانتے ہوئے بھی پھر فریزر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ وہاں پہ رکھے بندہ تو اسی لیے ہم نے یہ فریزر لیا ہوئے ضرورت کی چیز ہے اچھا جی یہ نیکس مورننگ سٹارٹ ہو گئی اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی جی ناشتے میں پینکیک چوکے بہت مزے کے بنے تھے اور ساری چیزیں میرے پاس تھی گھر میں تو میں نے کہا چلو جی آج ہم تھوڑا سا نا امریکن ناشتہ کرتے ہیں یہ امریکن جو ہے وہ بریک فاسٹ ہے یہاں پہ میں نے لے لیا جی ڈیٹ کپ میدہ اس میں میں ایک چھٹکی جو ہے وہ نمک ہی ڈالوں گی اور یہ چھٹکی ہے لیکن میں نے نمک دانی سے جو سپون پہ اپنے اندازے سے ڈال دیا تھا اور اس کے بعد دو چمچ اس میں جائیں گے جی چینی کے اور اس کے بعد اس میں تین ٹی سپون جائیں گے بیکنگ پاورڈر اور اس کے بعد اس کو مکس کر کے رکھ لیں گے جب ساری چیزیں آپ کے پاس ہونا تو آپ کو پھر اتنا مشکل نہیں لگتا کوئی بھی چیز بنانے کے لیے اور میرے پاس تو آپ سب کو پتہ ہے ہمیں کیک وغیرہ بناتی رہتی ہوں تو یہ ساری چیزیں میرے پاس تھیں تو سوچا چلو جی آج ہم بناتے ہیں پین کیک اور یہاں پہ میں نے لے لیا جی ان کو سب کو مکس کر کے اس کو میں نے سائیٹ پہ رکھ دیا اور یہاں پہ میں نے لے لیا دوسرے بول میں دو انڈے اور میلٹیڈ یہاں پہ میں نے لیا ہے جی بٹر ون فورت کپ اور اس کے بعد اس میں جائے گا جی ایک کپ دودھ کا اور ون فورت کپ جو ہے وہ اوپر جو ہے نا وہ دودھ کا جائے گا جب آپ کوانٹیٹی چیزوں کی صحیح رکھیں گے نا تو آپ کی ریسپی کبھی بھی خراب نہیں ہوگی اور یہاں پہ اس کو میں اچھی طرح مکس کروں گی اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالوں گے اور اچھی طرح اس کو جو نا مطلب بیٹ کرتی جاؤں گی ہاتھ کی مدد سے اور یہ جو میئرنگ کپ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ہونا تو تب آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوتی اس کے اوپر منشن ہوا ہوتا ہے ون فورت کپ ون ثری کپ اور ون ٹو کپ جو بھی ہے تو وہ پھر آپ کو مشکل بلکل بھی نہیں ہوگی اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا فلیور دینے کے لیے بنیلا ایسے سیٹ کیا اور بس اس کو ہلکے ہاتھوں سے بیٹ کر کے اور سائٹ پہ رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد یہاں تبے پہ میں نے تھوڑا سا بٹر لگا لیا اور یہ میئرنگ کپ ہی ہے چھوٹا والا جو سب سے چھوٹے سائز کے وہ بھر کے جو ہے ایک ڈال دیتی ہوں اس سے بڑا ایک جو ہے نا اندازے کے وہ پینکیک بن جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ بہت مزے کے پینکیک بنے تھے اور بہت اچھا لگ رہا تھا اور بچوں کو جو ہے جیسے کہ میرے بڑے بیٹے کے اگزیمز ختم ہوئے چھوٹےوں کے شروع ہو گئے تو ان کو آج چھٹی تھی تو میں نے کہا چلو جی آج آپ کو میں تھوڑا سا نا سپیشل ناشتہ کرواتی ہوں تو بچوں بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اور ان کو بھی بڑا اچھا لگا اور یہاں پہ جی دیکھیں کتنے مزے کا کلر لگ رہا ہے آپ چاہیں تو پورے طوے پہ بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے بس یہ چھوٹے چھوٹے یہ ایسے بنائے تھے اچھے لگ رہے تھے یہاں پہ جی ساتھ میں میں نے ایک بھی بوائل کرنے تھے آج میں نے اپنا یہ ایک بوائلر بھی جو ہے اون کیا تو یہ میں نے آپ کو بتایا یہ ہی مجھے گفت ملا تھا اور سچ میں سچ میں جب تک آپ کوئی چیز یوز نہیں کرو گے نا تب تک آپ کو اس چیز کی وہ اس طرح سمجھ بھی نہیں آتی پتہ بھی نہیں ہوتا اتنا ٹائم سیونگ میں کہتی ہوں یہ اتنی یوسفل چیز ہے نا میں آپ کو بتا لی سکتی صرف دس منڈ میں ایک جو ہے وہ اتنے اچھے بوائل ہو گئے تھے اور انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ میں جو ہے نا یوسفل چیزوں پہ اور ٹائم سیونگ جو ہے نا کچھن کا وہ میں اس ٹاپک پہ کچھ ویڈیو بناوں اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوئے تو مجھے بتانا پھر میری کوشش ہے کہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کون کون سی چیزیں کچن کی یوسفل ہیں اور کون سی نہیں ہیں تو میرا دل ہے کہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناوں دیکھتی ہوں اچھا جی یہاں پہ میں نے پینکیک جو ہے وہ ڈال دی ہے اور بچوں کو پلیٹس بنا دی اور یہاں پہ جی وہ شاید کی بوتل میرے سے کھل نہیں رہی تھی کیونکہ وہ میرے میاں صاحب نے جو ہے وہ بند کر کے اپنے ہاتھوں سے ہی گئے اور وہ ایسی ڈیٹ کے کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی شاید میں نے کہا چلو اب تم تو اسی طرح بند ہی رونا میں اپنا اس طرح دوسرا جو گار لگا لیتی ہوں اچھا جی یہاں پہ میرے بچوں کو جو ہے ان کے جو بھی فلیور ان کو چاہیے تھا وہ میں نے بنا کے دے دیا اور آج گھر میں ہو رہی تھی جی باتھروم باتھروم کی ڈیپ کلیننگ جو کہ میں نے باتھروم کے ساری ٹائلز وغیرہ واش کروائیں جتنی بھی ٹائلر سیٹ ہیں ان کو اچھی طرح واش کروایا مطلب کہ بالٹی ڈولچی جو لوٹا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا باتھروم کی وہ ساری میں نے آج واش کروائی ہے اور مہینے میں ایک بار لازمی کروایا کریں اس طرح آپ کا جو باتھروم ہے آپ کا جو گھر ہے وہ بلکل منٹین رہتا ہے اور گھر لوگ تو بنا لیتے ہیں لیکن اس کو منٹین نہیں رکھتے مطلب جب آپ کے واش روم میں کوئی جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ چیزیں نوٹ کرتا ہے سپیشلی میں خود بھی اگر کئی جاؤں گی تو میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھتی ہوں ٹائلز گندی نہیں ہے مہل جمعی ہوتی ہے اکثر باتھروموں میں لوگوں کے مہلیں جمعی ہوتی ہیں تو صرف اوپر سے اس کو ڈیکوریٹ کرنا نہیں ہوتا دیپ کلیننگ بھی بہت ضروری ہوتی ہے گھر کی اب آپ لوگ یہ نہ کہہ دیں جی آپ کی تو ہلپر ہے آپ تو کروا سکتی ہیں یہ بات نہیں ہے جب ہلپر نہیں بھی تھی نا تو میں خود بھی یہ کام خود بھی کرتی رہی اور جب آپ خود جو کام کرتے ہیں نا تو وہ پھر آپ ہلپر سے بھی اسی طرح کا کام کرواتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے پاس ہلپر ہے تو تب بھی آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں خود بھی انسان کو جو ہے نا اپنے گھر کو منٹین رکھنا چاہیے اچھا جی یہاں پہ اوپر کے باتھروم تو ہو گیا تھا اب نیچے آگے تھے نیچے کی بھی ساری ٹائرز وغیرہ جو ہے وہ اچھی طرح میں نے بوش کروائی ہر چیز جو ہے وہ کروائی انشاءاللہ اب جو گھر کی اور چیزیں ہیں آہستہ آہستہ میری کوشش یہ یہ کہ سردی آنے سے پہلے پہلے جو ہے نا جتنی بھی یہ پانی والے کام ہے یہ میں کروالوں کیونکہ وہ بھی انسان ہے ظاہرہ سردی بہت پڑ جاتی ہے تو تو اب انسان کا خود بھی ہوتا ہے کہ وہ پانی سے تھوڑا بچا رہے ابھی تو خیر ایک دو بار اور ڈیپ کلیننگ ہوگی باتھروم بغیرہ کی پھر انشاءاللہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اچھا جی یہاں پہ دن کو تو بس یہ ہی ہوتا رہا اور رات کا جو سالن تھا وہ میں نے بنایا تھا جی کیمہ اور بھنڈی تو دن کو ہم نے وہی کھایا اور پھر یہ شام کا ٹائم تھا یہاں پہ میں بنا رہی تھی جی گوشت کا پلاو جو کہ بہت مزے کا بنا تھا اور بس یہ ہی تھا کہ چلو جی شام کو فریش فریش جو ہے وہ رائس بناوں گی اور سارے کھا لیں گے اور یہاں پہ بس جی میں نے رائس جو ہے وہ دم پہ لگا لیے فل فل ریسپی میں نے شوٹ نہیں کی اور یہ بس تھوڑے تھوڑے کلپ میں نے شوٹ کیے تھے چلو میں نے کہا آپ سب کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ویسے میں نے کل جو ہے ایک شارٹ ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی تھی آپ لوگوں نے اس پہ کوئی ریسپونس نہیں دیا میرے حیال سے میرا دل تھا کہ چلو جس دن میں لونگ اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کروں گی تو اس دن میں شوٹ پہ نا اپلوڈ کر دیا کروں گی لیکن آپ لوگ میرے حیال سے زیادہ شوٹ پہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو میں نے جہاں تک جج کی ہے تو اگر آپ لوگ ہیں تو مجھے بتائیے گا کیونکہ شوٹ جو ہے نا وہ میرے لیے زیادہ ایزی ہوتا ہے لونگ جو ہے اس پہ وہی سور کرنا سیٹنگ کرنا وہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے تو چلیں کبھی کبھی گزارہ خیرہ کر لیا کریں شوٹ پہ بھی آجیا کریں تو اچھا جی یہاں پہ جی دم لگ چکا تھا اور پھر ہزبن کی کال آئی وی تھوڑی دیر ان سے بات ہوتی رہی سی لئے تھوڑی لیٹ اوپر آئی ہوں اچھا جی یہاں پہ چاول ابھی گرم ہی تھے اور بس میں نکار رہی تھی اور بس کھانا شانا ہم نے کھایا اور بس اتنے دنوں کا یہی کچھ ہم نے کیا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اور اچھا جی اب میں جو ہے تین چینلز کو شارٹ آؤٹ دوں گی تو آپ جو ہے کیونکہ اس طرح میں پوسٹ نہیں لگا سکتی تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں چینلز تو اسی لئے ویڈیو میں بتا رہی ہوں تو آپ لوگوں نے ان کے چینلز پہ ضرور جانا ہے سرچ کر کے جانا ہے اور سب سے پہلے جی نادیا صدیقہ ولوکس ہیں اور اس کے بعد جو ہے مریم شہزادی ولوکس اور تیسری ہیں جی سنا کچن کوین اور آپ لوگوں نے ان کے چینلز پہ ضرور جانا ہے اور ضرور ان کے چینلز کو جو ہے اپنا دھیر سارا پیار دینا ہے اور لاس میں میں یہی کہوں گی آپ سب کے پیار کا بہت بہت شکریہ جتنے بھی چینلز کو میں نے شاؤٹ آؤٹ دیا آپ لوگ ان کے چینلز پہ گئے اور انہیں آپ لوگوں نے بہت اچھا پیار دیا اور سبسکرائب کیا دل سے آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ اتنی زیادہ مجھے رسپیکٹ دیتے ہو اتنی زیادہ میری بات کو آپ سمجھتے ہو میری بات کی اہمیت رکھتے ہو تو آپ سب کا دل سے دل سے شکریہ اور بس یہی تک تھا جی میرا آج کا ولوگ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں سپیشل یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت کیار رکھئے گا اللہ حافظ